بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ میں سید ارشاد حسین وید گجران والے شہر سے جی عزیز اتبہ کرام آج ہم پھلویری جسے آپ سفید داغ بھی بولتے ہیں اس کے بارے میں آج بات کریں گے اور انگلیش میں اس کو ویٹیلی گو یا لیکوڈرما بھی بولا جاتا ہے اور اس میں آج ہم اس کا قسم اور ساتھ میں اس کا علاج ٹریٹمنٹ جو آئیروید میں بولا گیا ہے وہ آج ہم جانے کی کوشش کریں گے کچھ پھرہیز کی بھی بات کریں گے اور کیا اس میں آپ غزائی چارٹ ایک بیان کریں گے وہ بھی ہم دیکھیں گے کونسی ایسی غزائیں جو لے سکتے ہیں اور کونسی ایسی غزائیں جو نہیں لے سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ویٹیلی گو ہے اس کی قسمیں کون کونسی ہیں تو اس میں دو ہی اس کی قسمیں ہیں ایک کو سٹیبل ویٹیلی گو بولا جاتا ہے اور ایک کو انسٹیبل ویٹیلی گو بولا جاتا ہے جو سٹیبل ہے اس میں آپ کے سکن کے اوپر دو یا تین داغ جو ہیں سفید وہ اوبر کے سامنے آ جاتے ہیں اور پھر آگے نہیں بڑھتے وہ وہیں رک جاتے ہیں یہ ہوتی ہے سٹیبل ویٹیلی گو ایک ہوتی ہے انسٹیبل انسٹیبل وہ والی ویٹیلی گو جس میں آپ کا داغ آگے چلنا شروع کر دیتا ہے اور آپ کے پورے جسم کے اوپر سرائیت کر جاتا ہے یہ ہوتا ہے انسٹیبل وٹیلیگو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ایلوپیتھی جو ہے وہ اس حوالے سے کیا بات کرتی ہے اور ایلوپیتھی جو ہے وہ اس کو آٹو امیون ڈزیز مانتی ہے یعنی آٹو امیون ڈزیز کا مطلب کہ آپ کا جسم ہی آپ کے خلاف لڑنا شروع کر دیتا ہے اسے کہتے ہیں آٹو امیون ڈزیز تو یہ جس طرح بھی میں نے آپ کو سمجھایا کہ یہ دو طرح کی ہے تو اس کی قسمیں یہ دو ہی ہیں آگے چل کے اب اس کا ہم علاج دیکھیں گے لیکن اس سے پہلے اگر ایلوپیتھی کی بات کی جائے تو ایلوپیتھی میں بنیادی طور پر ہماری ہی ایک حرب ہے جسے ہم باپچی بولتے ہیں اس کا ایکسٹرک نکال کے کسی ٹیبلٹ کی فارم میں یا کسی کیپسول کی فارم میں یہ بنا کے تو آپ کو دیتے ہیں اور ساتھ میں اسی کا ہی آئل تیل نکال کے تو وہ اپلائی کرنے کے لیے سکن کے اوپر لگانے کے لیے آپ کو دیا جاتا ہے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آئیرویت کے حساب سے یہ کیا چیز ہے تو سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو بیٹیلیگو ہے یہ آٹو امیون ڈیزیز جب آپ کو ہوتی ہے تو اس میں آئیرویت کا ماننا یہ ہے کہ یہ آپ کے لیور سے جڑی ہوئی بیماری ہے یعنی جگر کے اندر دو ہی چیزیں پائی جاتی ہیں ایک آگ اور دوسرا پانی تو جب بھی جسم کی آگ بڑے گی یعنی جسے ہم آئیرویت میں پت بولتے ہیں اور جو یونانی والے ہیں اس کو سفرا بولتے ہیں اس سفرا کو اگر آپ صحیح معنوں میں سمجھ گئے تو آپ اس بیماری کو ٹھیک کر پائیں گے تو آئیرویت کا ماننا یہ ہے کہ آپ کے باڈی کی جو یہ سکن ہے سکن کے اندر جتنا بھی جو خون جو بلڈ ہے یہ ریلیٹ کرتا ہے آپ کے سفرا سے آپ کے پت سے آپ کے لیور سے تو جب بھی جسم میں گرمی بڑھے گی یعنی پت بڑھے گی یا آپ کی سفرا بڑھے گی تو تب آپ کو یہ بیٹیلی کو سفید داغ آپ کے سامنے آ جاتے ہیں تو اس کو صحیح کرنے کے خاطر اس کا علاج وہ بھی دیکھیں گے اور یہ کون سے موسم میں بڑھ جاتی ہے وہ بھی دیکھیں گے تو خاص طور پر آئیرویت کا ماننا یہ ہے کہ یہ جو سرد ریتو ہے اس میں اس کی جو پوٹنسی ہے اس کی جو طاقت ہے یا یہ جو آپ کا سامنے یہ جو سفید داغ کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو یہ آپ کی تب بڑھے گی جب سرد ریتو آتی ہے اور سرد ریتو جو ہے یہ آتی ہے تقریباً پندرہ اگست سے لے کے پندرہ نومبر تک کا یہ جو درمیانی پیریڈ ہے اس میں آپ کی جو سفرا ہے جسے ہم پت کہتے ہیں یہ زیادہ ہو جاتی ہے تو تب آپ کی بیٹیلی کو زیادہ مقدار میں آپ کے جسم کے اوپر اوپر کے سامنے آتی ہے تو جب بھی پت بڑھ کے گی سفرا زیادہ ہوگا جسم میں گرم یا گرمائش یا ہیٹ زیادہ ہوگی تب آپ کا یہ جو سفید داغ ہے یہ پھیلنا شروع کر دیتا ہے تو اس لیے آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ جس طرح ابھی ایلوپیت کی میں نے بات سنائی کہ یہ جو آپ کا باپچی ہے اس کا ایکسٹریکٹ اگر آپ لیتے ہیں تو باپچی کے حوالے سے غور سے سمجھیں کہ یہ گرم مزاج کا ہے اور یہاں پہ ہم نے گرم مزاج کی چیز کو روکنا ہے یعنی اس کو روکنا مقصود ہے یعنی پت جو آپ کی سفرا جسم میں بڑھ گئی ہے اس کو روکنا مقصود ہوتا ہے اس کو کم کرنا مقصود ہوتا ہے تو باپچی مزاج میں گرم ہے اور اس کا جو تیل ہے جو آئل ہے وہ بھی گرم مزاج کا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ باپچی کا استعمال نہ کریں میں نے ایسے بہت سارے عطیبہ دیکھیں جو باپچی دیتے ہیں لیکن خاطر خواہ فائدہ نہیں آتا اور آپ کی یہ جو ویٹیلی کو ہے یہ آپ کے باڈی میں سے رموو نہیں ہوتی تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ گرم مزاج کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپ کوشش کریں کہ اس کا استعمال نہ کریں مثال کے طور پر اڑت کی دال کی بات کروں گرم مزاج کی ہے بینگن ہے یہ گرم مزاج کا ہوتا ہے دہی ہے یہ بھی گرم مزاج کی ہے تل ہیں یہ بھی گرم مزاج کے ہیں گڑ ہے یہ بھی آپ کا گرم مزاج میں آ جاتا ہے اسی طرح دن میں زیادہ سونا یہ بھی آپ کی سفرہ کو پت کو بڑھاتا ہے تو یہ بھی آپ نے کام نہیں کرنا اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ نے دیکھنی ہیں اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ علاج کس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں علاج کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے گرم مزاج کی چیزیں بلکل نہیں دینی یہ بلکل بند رکھیں اور زیادہ طاقت دینے والی جتنی بھی میڈیسنز ہیں اس کی بھی کوشش کریں کہ یہ بھی آپ نہ دیں اور باپچی یا باپچی کا جو تیل ہے وہ بھی آپ بلکل نہ دیں اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی یہ جو پت ہے جو سفرا ہے یہ کس طرح شانت کی جا سکتی ہے اس کو ہم کس طرح کم کر سکتے ہیں تو دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں جو پت شامک ہوتی ہیں جو آپ کے سفرا کو کم کر دیتی ہیں اور جو عام اور ہر جگہ پہ موجود اور آپ کو ہر جگہ پہ اویلیبل ہے اس کا نام ہے نیم یہ جو نیم ہے اس کے پتوں کا اگر پاورڈر آپ استعمال کریں تو نیم کا گن کیا ہے نیم ہے بنیادی طور پر آپ کی شیط شیط مین یعنی تھنڈے مزاج کی ہے اور یہ آپ کے پت کو یعنی سفرا کو شانت کرنے والی ہوتی ہیں تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں طریقہ استعمال سادہ سا اس کا پاورڈر سفوف بنا کے رکھ لیں ہاف ٹی سپون صبح بھی لیں ہاف ٹی سپون شام بھی لے سکتے ہیں نیم گرم یعنی گنگنے پانی کے ساتھ غزہ سے کوشش کریں کہ یہ پہلے ایک ڈیٹھ گھنٹہ پہلے آپ اس کا استعمال رکھیں یہ بھی بہت اچھا ہے یہ آپ کی پت کو شانت کرے گا اسی طریقے سے دنیا میں سب سے بہترین پت شامک اگر آئروید کے انسار دیکھا جائے تو وہ ہوتا ہے آپ کا دیسی گائے کا گھی تو یہ جو دیسی گائے کا گھی ہے یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ کے لئے انتہائی مفید ہے آپ کی سفراہ آپ کے پت جو ہے یہ شانت ہو جائے گی یہ کم ہو جائے گی اس کے بعد آئروید میں ہوتا ہے شدی کرنا جسم کی شدی اس دھنگ سے کرنا کہ آپ ویریچن لے یعنی جسے آپ یونانی میں مسل کہتے ہیں یعنی کچھ اس طرح کے جلاب جس سے آپ کی یہ جو پت ہے یہ جو آپ کی سفراہ ہے یہ آپ کے باڈی میں سے بلتر یہ پکھانا خارج ہو جائے اب ہم چلتے ہیں آشدی کی طرف یعنی اس جڑی بوٹی کی طرف جس سے آپ اپنا یہ والا ویٹیلی کو سفید داغ جسے آپ پھلویری کہتے ہیں اس کو دور کر سکتے ہیں تو اس میں سب سے بہترین اگر آئروید نے ہمیں کوئی چیز بتائی تو وہ تھی ہمارا گلر یہ ایک برکش ہے یہ ایک درخت ہے اس کا آپ پتہ دو سے تین پتے اس کا کاوہ استعمال کر سکتے ہیں دن میں دو مرتبہ اور آئروید کا ماننا یہ ہے کہ اس سے بڑھ کے ویٹیلی گو کو دور کرنے کے لیے دنیا میں اور کوئی آشدی نہیں ہے تو اس لیے گلر کے پتوں کا جو کاوہ ہے یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں دو سے تین پتے لیں اور ڈیڑھ سے دو کپ دو کپ لے لیں پانی لے لیں اس کو خوب اچھے سے اس کو چٹنی بنا کے پتوں کو اس میں ڈال کے خوب ابالیں اور جب دیکھا کہ ایک کپ کے برابر رہ گیا ہے تو اس کا استعمال آپ کر سکتے ہیں دن میں دو مرتبہ تو یہ ہے آپ کے گلر کے پتوں کا کاوہ اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پت جو ہے کسی اور طریقے سے بھی اگر آپ شانت کرنا چاہتے ہیں تو اس میں سب سے بہترین اگر آپ کے پاس پنسار تک جانے کی اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہوتی ہے عمل تاس کی پھلی تو یہ عمل تاس کی پھلی آپ استعمال کر سکتے ہیں انتہائی مفید ہے اس میں کیا کرنا ہے کہ آپ کے پاس ایک بالش کے قریب عمل تاس کی پھلی ہو دردرہ سا کوٹ لیں ایک گلاس پانی میں ڈال کے خوب اچھے سے اُبالیں اس کا کاوہ بنائیں جب دیکھا ایک کپ بچ گیا ہے تو اس کا استعمال دن میں دو مرتبہ کیا جا سکتا ہے یہ بھی انتہائی مفید ہوتی ہے پت یعنی سفرہ کو کنٹرول کرنے کے لئے اس کے علاوہ اور بہت سارے علاج بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کے قریب کہیں جونک لگوانے کا سلسلہ موجود ہے تو آپ اپنے باڈی کے اوپر جونک لگوا کے خون اس کا سک کروانے کے بعد آپ کا جو پت ہے جو آپ کا گندہ خون ہے وہ جونکوں کی طرف چلا جائے گا اور آپ کا پت سفرہ جو ہے وہ شانت ہو جائے گا یا آپ اس میں ہجامہ بھی کروا سکتے ہیں ہجامہ بھی بہت مفید رہتا ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ واقبڑ رشی اسی حوالے سے ایک اور بات بھی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پیٹ کے اندر کیڑے موجود ہیں تو تب بھی آپ کا یہ جو سفید داغ ہے یہ کیور نہیں ہوتا ٹھیک نہیں ہوتا تو تب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ باؤ بڑھنگ کا استعمال کریں اور باؤ بڑھنگ انتہائی مفید ہے پیٹ کے کیڑوں کے لیے کیونکہ آئروید کا ماننا یہ ہے کہ اس میں کم سے کم سترہ سے اٹھارہ قسم کے کیڑے پیٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے باؤ بڑھنگ کا استعمال انتہائی مفید ہے یہ بھی آپ استعمال کروا سکتے ہیں ساتھ میں اگر پت کو یا سفرا کو شانت کرنا ہے تو چونہ اس کا جو پانی بنایا جاتا ہے خواہ آئروید میں ہو خواہ یونانی مہو یہ آپ سمجھدار ہیں آپ سمجھ پائیں گے کہ چونے کا جو پانی ہے یہ بھی سفرا کو کم کرنے والا ہوتا ہے تو یہ بھی آپ استعمال کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ خدیر خدیر یعنی آپ کا کتھا یہ جو کتھا اور باؤ بڑھنگ اس کو اگر آپ کھانے کی غرض سے استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے انتہائی مفید ہو سکتا ہے کتھا اور باؤ بڑھنگ کو ہموزن لے لیں کوٹ پیس کے پودر بنا کے کسی ڈبیاں میں بند کر کے رکھ لیں اب اس کا روزانہ دو مرتبہ آپ غزہ کھانے کے بعد استعمال کروا سکتے ہیں دن میں دو مرتبہ یہ غزہ کے بعد آپ لیں گے اور اگر مقدار ماترہ کی بات کی جائے تو یہ کم سے کم ڈیڑھ گرام سے لے کے دو گرام تک آپ غزہ کے بعد استعمال کروا سکتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ یہ جو کتھا ہے سکن کے لیے انتہائی مفید ہے اور اسی کا آپ نہانے کی غرص سے یا پودر یا اوپر لیپ کی غرص سے وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں یہ انتہائی مفید ہے اس کی پیسٹ بنائیں یہ لگائیں پرہیز جس طرح میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا وہ آپ کر سکتے ہیں دہی مت کھائیں اڑت کی دال مت کھائیں گڑ ہے تل ہے خاص طور پر وشیش کھٹا رس یہ انتہائی نقصان دے ہے اس بندے کے لیے جس کو وٹیلیگو یا سفید داغ ہیں یا لیمون یا اچار یا جس طرح کی جو آپ کھٹی چیزیں ہیں وہ آپ نہیں کھائیں گے یہ پرہیز میں رکھیں گے دن میں سونا یہ بھی آپ کے لیے انتہائی نقصان دے ہے غصہ کرنا یہ بھی انتہائی نقصان دے ہے پت والی جتنی بھی آپ کی جو غزائیں جو پت کو بڑھا دیتی ہیں یعنی گرم مزاج کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپ استعمال مت کریں اب دیکھتے ہیں کہ ہم کھا کیا سکتے ہیں کھانے میں ہم کیا کچھ لے سکتے ہیں جو آپ کی پت کو بھی کنٹرول رکھے اور سفید داہ کو ختم کرنے میں بھی آپ کی مددگار ثابت ہوں تو وہ ہے آپ کی دال مونگ ثابت اس کا استعمال کر سکتے ہیں کھیرہ انتہائی مفید ہے یہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں جو کی روٹی یہ انتہائی مفید ہے یہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جوار کی روٹی یہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور کوشش کریں کہ دن کے اندر تین ٹائم اگر غزہ آپ کھا رہے ہیں تو کوشش کریں کہ دو ٹائم غزہ آپ کھائیں تین ٹائم مت کریں دو ٹائم لیں گے تو آپ کو یہ وٹیلی گو یا آپ کا سفید داغ یہ بڑی تیزی سے ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا تو یہ تھا آپ کا وٹیلی گو انشاءاللہ ملتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک میں